اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے وبرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بوجھ دل اور جس انگلیش میں ایک ویڈیوز کہتے ہیں ان کا کیا کیسا مجھے کہ یہ ویک اور اس میں کیا نیکٹیوٹیز ہیں کیا پوزیٹیوٹیز ہیں کیا بہتر ہو سکتا ہے کیا رہنمائی کر سکتا ہوں میں اور کیا کس طریقے سے آپ اپنے ویڈی کو بہتر کر سکتے ہیں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے یہ سب ان سب سے بات کریں گے لیکن ویڈیو پہ جائیں سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی آپ کو بیل کا نشان اثر آئے کا گھنٹی کا نشان اس کو بھی پریس کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میرے کو نئی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی جس سے آپ آسانی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو ایک خوشکبری آپ لوگوں کے لئے میرے بھی برست کے لئے کہ جس نے اگر کوئی یہ جانا چاہتا ہے کہ اگر کنس کو شادی بنے والی ہے تو اس کے لئے مناسب ہے یا نہیں یا اگر گھر میں کوئی شخص یا فیملیوں کا بیمار ہے جو صحتیاب نہیں ہو پا رہا تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے یا اپنے نام کا لکی نمبر جانا چاہتے ہیں یا لکی سٹون یا پرسنل سچا بنوانا چاہتے ہیں یہ پہلے جو 500 سبسکرائبرز ہیں پہلے 500 سبسکرائبرز جو ہیں ان کے لئے میں یہ فری بلکل ان کو ایک کر کے دوں گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھئے اور چینل کو سبسکرائب کریں چلتے ہیں ناظرین اپنے ویڈیو کے طرف بوجھ دل ایکوئریس ایکوئریس کا یہ بھی بوجھ دل والوں کا کافی بہتر جانے والا ہے ہجت کے حوالے سے بھی ان کے لئے ہجت بھی ان کے لئے اچھی رہیہ کرنا چاہیں تو اگر ہم اس وڈیو بائز دیکھیں تو 24 سے 25 تاریخ کے جو دین ہیں ان کے لئے بہت زیادہ لکی ثابت ہوں گے یہ اس میں اپنے لگ کو آزماؤ سکتے ہیں کوئی شیئرز بغیرہ خرید سکتے ہیں کوئی پرائیس پاؤنڈ بغیرہ یا کوئی لگ کی ڈراغ بغیرہ میں بھی حیثائی لے سکتے ہیں ان کو کامیابی رہے گی اتنا ان کو اس چیز میں کامیابی ملنے والی ہے کہ یہ ویکن کے لئے قسمت ان کا بہت زیادہ ساتھ دے گی کام کام اور فائدے زیادہ ملیں گے ان کو اور جو کوئی مذہبی ایونٹ بھی ان کے گھر میں ہو سکتا ہے اور ان کی والدہ جو ماں ہیں ان کی ان کی سپورٹ ان کو رہے گی ان کا پیار ان کے ساتھ رہے گا بھائیوں کے طرف سے بھی ان کو کافی سپورٹ اور ان کا سکھ ملے گا بیرون ملک پر جانا چاہیں تو اس کے بھی چانس ہے اگر بیرون ملک کروبار کریں گے تو چار گناہ منافق ماسکتے ہیں بیرون ملک سیٹرمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے لئے بہتر رہے گی بیرون ملک رہنے والے جو دوست ہیں ان سے اچانک بات یا ملاقات ان کی ہو سکتی ہے سوڈنٹس کے لئے یہ ہر لحاظ سے اچھا رہے گا اپنی مرضی کی جگہ ایڈمیشن دے سکتے ہیں اچھے مارکس لے سکتے ہیں گھرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ اچھا ہے ہر لحاظ سے یہ اور اگر 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 اگلے دو سے تین دن اگر ہم پچیس چبیس سے ستائیس تاریخ کے دیکھیں پروموشنز ہوں گی خواہشات پوری ہوں گی آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کا کام لوگوں کو نظر آئے گا تعریف ملے گی بہت خوش قسمت وقت ہے آپ کے لئے آپ کی مارکس سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گا اور پیار ملے گا زمین مل سکتی ہے گھر میں ضرورت کا سمان آ سکتا ہے کوئی ایسی آپ ادامات کر سکتے ہیں کاروباری لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ بند ہے چار گناہ منافع کما سکتے ہیں وہ ان دنوں میں مذہبی کاموں کے لئے بھی آپ پیش پیش نظر آئیں گے اور جن لوگوں کا تعلق ٹیچنگ، لائف یا سکول، کالج وغیرہ سے ہے تو ان کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہے یہ بھی ایک جو ہے کپڑے کا کاروبار کرنے والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے سرکاری کاموں میں بھی فائدہ مل سکتا ہے آسانیہ پیدا ہوں گی اٹھائیس تاریخ کو جو ہے یہ آپ کے لئے ایک ڈے جو ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے آپ کے لئے کیا بلکہ سب بھی سٹارز جتنے بھی ہم سب کے لئے ہی اٹھائیس تاریخ کا جو دین ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اس میں رکابٹیں آئیں گی آپ کے لئے بھی باکہ سٹارز کی طرح شادی شدہ ہیں تو بچوں کی طرف حوالے سے کوئی آپ کو ڈسٹرب آپ ہو سکتے ہیں ان کا آپ کو خیار رکھنا چاہیے جو سٹوڈنٹ سے ان کی پڑھائی میں رکابٹیں آ سکتی ہیں سردرد یا اس قسم کی کوئی بھی اس کے حالے سے ان کی کوئی رکابٹ آ سکتی ہے جس سے ان کی پڑھائی میں ڈسٹرب آ جائے گی رڑائی جگڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس حد تک یہ رڑائی جگڑا نظر آ رہا ہے کہ بریک اپ بھی ہو سکتا ہے مطاعت رہنے کی ضرورت ہے آپ کو کوئی بھی فیصلہ ایس دن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے 28 کے لئے باقی ہفتہ بہت اچھا رہے گا لکی رہے گا خوش قسمتی آپ کے ساتھ دے رہی ہے کسی کے ہاتھ سے آپ سفید میٹھا نہ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے فرندوں کو دانہ ڈالیں ویسے بھی آپ روح میں یہ ایک ہوتی ہے عادت آپ روحوں کی کہ آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان چیزوں سے تو آپ فرندوں کو دانہ وغیرہ کھانا کھائیں ان کو صبح اٹھ کے فرس ٹائم یہ بھی بہت اچھا رہے گا اور سورج شمج جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ بھی آپ نے ریمیلی کرنی ہے اس ویگ بھی یہ ریمیٹیگر آپ نے اس ویگ کر لی تو آپ کو نیکس ویگ بھی بہت فائدہ ہوگا جمعے کے دن سفید رنگ کا صدقہ دینا ہے آپ نے جو سٹون آپ نے پہننا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سارسطی کا دور چل رہا ہے تو اس سارسطی کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے اور ابھی اس ویگ کا جو آپ کو جو آپ کی جو سٹویشن چل رہی ہے اس میں آپ نے ایمرل پہننا ہے یہ تاکہ آپ کی ریکووری کر سکے اور ساتھ میں آپ نے سورج شمس پڑھنی ہے اور سورج بکرہ کی آخری آیات آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تالہ سب بہتر ہو جائے گا ناظرین اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور پھر آپ آسانی ویڈیو کو دیکھ سکیں تاکہ پھر ویڈیو بھی آپ کی لیٹ نہیں ہوگی اس طریقے سے تو ناظرین اپنا خیار رکھئے اپنے پیاروں کا خیار رکھئے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ایک نئی چیسی ویڈیو کے ساتھ بھی امان اللہ اللہ حافظ